نونمی مراشد گنگناتا تو خیر میں نہیں ہوں لیکن پڑھتا بہت ہوں نونمی مراشد کو اور میں بہت شوق سے ان کی نظمیں پڑھتا ہوں اور سناتا بھی ہوں کیونکہ میرے نزدیک اور شاید میرا جملہ نہیں یہ کسی اور کا جملہ ہے یہ کہ واحد اردو عدب میں وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنا کوئی قبیلہ نہیں بننے دیا یعنی انہوں کے آگے نہ کوئی پریڈیسیسر ہے نہ کوئی سکسیسر ہے اپنی فیلڈ میں اپنے سٹائل کے اپنے آہنگ کے الگ آدمی ہیں تو مجھے ان کی بہت سی نظمیں پسند ہیں بہت سی نظمیں پسند ہیں ایک نظم جو خاص طور پر میں اکثر پڑھتا ہوں دوستوں کے سامنے اس کا نام ہے سہنین یعنی تین حصوں میں بٹھی ہوئی میں سہنین اور زندگی میری سہنین دوست داری عشق بازی روزگار زندگی میری سہنین دوستوں میں دوست کچھ ایسے بھی ہیں جن سے وابستہ ہے جان اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رات دن کے ہم پیالا ہم نوالا پھر بھی جیسے دشمنے جانے عزیز دوستی کچھ دشمنی اور دشمنی کچھ دوستی دوستی میری سہنین عشق محبوبہ سے بھی اور کتنی محبوبہوں سے ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جن سے وابستہ ہے جان اور کچھ ایسی بھی ہیں جو اترے بالی نور بستر پھر بھی جیسے دشمنے جانے عزیز ان میں کچھ نگرانے دانا اور کچھ نگرانے دام عشق میں کچھ سوز ہے کچھ دل لگی کچھ انتقام عاشقی میری سہنین روزگار ایک پارے نانے جمی کا ہیلا ہے گاہ یہ ہیلا ہی بن جاتا ہے دستور حیات اور گاہ رشتہائے جان و دل کو بھول کر بن کے رہ جاتا ہے منظور حیات پارے نان کی تمنہ بھی سہنین میں سہنین اور زندگی میری سہنین تو آپ نے دیکھا یہ یعنی ایک زندگی کو تین حصوں میں بانٹا انہوں نے دوست دوستی عشق دوست عشق اور روزگار اور یہ کس خوبصورتی سے سب سے بڑکا جو نومی مراشد کا مجھے جو چیز جو بات ان کی شائری کی بہت پسند ہے ان کا آہنگ ہے لیکن شائری کے لیے بنیادی شر جو ہے شائری اور نصر میں بنیادی فرق ردم کا ہے آہنگ کا ہے میں جو گفتو کر رہا ہوں یہ نصر ہے لیکن اس میں اگر اچانک میں قافیہ ملانا شروع کر دوں گا کیسے ہو ویسے ہو تیسے ہو جیسے ہو تو وہ شائری سی لگنے لگ جائے گی کیونکہ اس میں آہنگ آ جائے گا راشد کیا یہ آہنگ کا جو سنس ہے وہ بے مثال اور باکمال ہے یعنی میں کیا عرض کروں اچھا پھر ان کی ڈکشن پر تو میں خیر بات نہیں کر سکتا میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو ان کی ڈکشن پر بات لیکن آہنگ جو ہے مجھے بہت چھوٹا ہے حرف ناگفتہ کے آزار سے ہوشیار رہو کوئے برزن کو دروبام کو شولوں کی زبان چاٹتی ہو وہ دہن بستہ لبدوختہ ہو ایسے گنہگار سے ہوشیار رہو یہاں بہت جیسے زیادہ مہدین صاحب نے بہت اچھی اچھی نظمیں پڑھیں ہیں ان کی بلکہ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ راشد جیسے مشکل شاعر کو مشکل آپ جانتے ہیں میں کن معنی میں کہہ رہا ہوں جی تمہارے ارز کر رہا تھا کہ راشد یہاں ایک بات سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا اور اس کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ راشد ایک مشکل شاعر ہے آسان شاعر نہیں ہے اور ایسے شخص کو پبلک کی نگاہ میں لانا عام جنتہ کی عام آدمی کے سامنے لانا اس میں بہت بڑا کردار زیا مہدین صاحب کا ہے زیا مہدین صاحب نے اس طرح راشد کو پڑھا ہے مثال کے طور پر ان کی نظم ہے زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو راشد آپ کی نظم تقریباً جس کو بھی اردو شاعری سے شغف ہے اس نظم کو ضرور جانتا ہے اور اس لیے جانتا ہے کہ زیا مہدین نے پڑھی ہے اس کے لئے زیا صاحب نے ان کی بہت مشکل مشکل میں نظم پڑھی ہے لیکن بعد پھر بنیادی طور پر وہیں آتی ہے کہ جو آہنگ ہے راشد کا ایسا آہنگ آپ کو اردو شاعری میں نہیں ملے گا زندگی ایک پیرہ زن جمع کرتی ہے روز و شب پرانی دھجیاں اور ایک وقت چونکہ کم ہے لیکن ایک میری پسندیدہ نظم ہے میں کسی اور وقت سناوں گا کوئی طویل ہے آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا اس کا عنوان کیا ہے لیکن پہلی لائن اس کی یہ ہے اور وہ ماورہ جو ان کی پہلی کتاب 1949 میں آئی تھی اس میں یہ نظم ہے اور میرے نزدیک میری ناچیز اہقر کے نزدیک ایسی رومانٹک نظم اردو عضب میں نہیں ہے ایک میں آپ کو اس کا ٹکڑا سنا دیتا ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت اب رہنے دے اپنی آنکھوں کے تلس میں جاویدہ میں بہنے دے تیری آنکھوں میں ہے وہ سہر عظیم جو کئی صدیوں سے پہہم زندہ ہے انتہائے وقت تک پائندہ ہے دیکھتی ہے آنکھیں اٹھا کر جب مجھے قافلہ بن کر گزرتے ہیں نگہ کے سامنے مصر و ہندو نجد و ایران کے اساتیر قدیم کوئی شہنشاہ تاج و تخت لٹواتا ہوا دشت و سہرہ میں کوئی شہزادہ آوارہ کہیں سر کوئی جانباز کو ساروں سے ٹکراتا ہوا اپنی محبوبہ کی خاتل جان سے جاتا ہوا قافلہ بن کر گزر جاتے ہیں سب قصہ ہائے مصر و ہندو ایران و عرب سور Grand سور llے